دفتاری میں آج کے آدم پاسٹر ہمیں ایک حوالہ پڑھیں گے کھڑا اس لیے آپ کو رکھا ہے کیونکہ لیے خدا منت کا کلام ہے اور اس کی تعظیم کے لیے آپ کو انہیں کھڑا رکھا اور یہ آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد پڑھ جائیں یقیناً کہ سارے ہی خدا کر کلام ہے لیکن بعد میں ہم جو ہماری مرکزی آیت ہے اس کو ہم پڑھیں گے مطی کی عدی 26 ماں بعد مطی کی عدی 26 ماں بعد اور اس کی 26 ماں بعد بلکہ 28 ماں پڑھتی 27 ماں اور 28 ماں دونوں پڑھتی پڑھیں گے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پی ہو کیونکہ یہ میرا وہ اہل کا خون ہے جو مطیروں کے ماں کی معافی کے واسطے بہایا جاگا ہے خدا منت کا کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا منت کا کلام خدا پڑھ سکتے ہیں جب میں نیا نیا آیا تھا ہدھر سعبی حرم میں تقریبا تو چار سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت جو سب سے پہلا میں نے جو کلام پیچ دیا تھا وہ اسی موضوع کے اوپر پیچ دیا تھا اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اشائر عبانی اشائر عبانی اور ہم نے مرگزی آئیت بھی وہی پڑھی ہے جو مسیح یسو نے اپنے شکلوں کے ساتھ کیا تھا تو اسی کے بارے میں آج ہم سبھی باتیں اور بریکیاں مسیح ٹھیں گے اس وقت بہت ساری باتیں شامل نہیں تھی کی گئی بہت ساری شامل اس میں نہیں تھی کی گئی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ ابھی میں آیا ہوں کہ مزید ان باتوں کو بھی میں پیش کروں جو پہلے بیان نہیں تھی گئی ٹھیک ہے ٹھیک تو ہم اسی موضوع کو سکھیں گے اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اشائر عبانی اشائر عبانی کو انگریزی دکان میں ٹھیک لارڈ سپر کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور اس کے اور بھی مختلف نام ہیں صرف اشائر عبانی ہی اس کا نام نہیں ہے مزال کے طور پر اس کو خدا مند کا دستخوان کہتے ہیں یہ آج خدا مند کا دستخوان ہے اور اس کے لیے جو ایک اور نام جو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے خدا مند کی میز خدا مند کی میز پہ آنا اس کے علاوہ اس کے لیے ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے روٹی توڑنا روٹی توڑنا بھی اشائر عبانی ہی کہہ لاتا ہے اس کے علاوہ جو باقی ساری کلیسیاں جان کرتی ہیں نام جو بولتی ہیں وہ ہے پاک شراکت اور پاک شراکت بھی ہم اشائر عبانی کو ہی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور نام ہے جو کہ عام طور پر نہیں لیا جاتا اس کو ہم کہتے ہیں شکر خداری یا یکسرت یکسرت لفظ جس کے معنی ہوتے ہیں شکر خداری اور یہ بھی اشائر عبانی کے لیے نہیں استعمال کرتا ہے تو جو اشائر عبانی کے جو اجزاء ہیں وہ دو ہیں سب کو پتا ہے پہلی چیز تو ہم روٹی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو روٹی ہوتی ہے وہ مسیح یسو کا ہم بدن کے طور پر اس کو لیتے ہیں مسیح یسو کا بدن کو ظاہر کرتی ہے یہ روٹی کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا اور اپنا بدن قربان کیا تو جو روٹی ہے وہ مشاہ پہ ہے بدن کے مسیح یسو کے بدن کے حتی 26 کے 26 میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے کلام کوئی نہ کھلے گا جب میں کہوں گا تو اس وقت صرف میری طرح دیان رہت ہے صرف میری طرف ٹھیک ہے جب میں بولوں گا کہ یہ آج پڑھے تو اس وقت پڑھئے جا ٹھیک ہے جی اور یقین جانے میں جتنے بھی اوالے پڑھوں گا صحیح پڑھوں گا اس لیے کلام نہیں پڑھئے گا تو مسیح یسو نے 26 کے 26 متی 26 کے 26 میں کہا انہوں نے فرمایا جب وہ کھا رہے تھے تو یسو نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردم کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے اس لیے پہلا جو جز ہے اشائے ربانی کا وہ کیا ہے روٹی اسی طرح شیرہ جو ہے اس کو ہم دوسرا جز لیتے ہیں اشائے ربانی میں عام طور پر انگور کا شیرہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کلر ہوئی بھی ہو چل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور جو شیرہ ہوتا ہے وہ مسیح یسو کے پھون کی علامت ہے جنکہ انہوں نے کلوری کے اوپر جب جان دی کلوری کے اوپر مسیح یسو نے جب جان دی تو مسیح یسو نے اپنا ہون بھی بہایا ہمارے گناہوں کی باتر اپنا ہون بہایا تو جو دوسرا جز ہے اشائے ربانی کا وہ ہے ہون یا انگور کا شیرہ جو کہ مسیح یسو کے ہون کے پشافتے ہیں جب متی چھبیس کے ستائیس سے اٹھائیس تک ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے پھر یسو مسیح نے پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دیکھ کہا تم سب اس میں سے پیو کیونکہ یہ میرا وہ اہد کا ہون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے اس لیے جو دوسرا جز ہے اشائے ربانی کا وہ ہے چھیرہ اس کو ہمشیرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ ہے مسیح یسو کا ہون ٹھیک ہو گیا تو یہ دوسرا جز ہے مسیح یسو اشائے ربانی کا مسیح یسو کا ہون اب اشائے ربانی جو ہے ہمارے ہاں بہت ساری جو سرکے ہیں بہت جو پرانے فرقیں ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں سب سے بڑا فرقہ تو جو ہے پوری دنیا میں وہ کیفلک ہے وہ سب سے پرانہ بھی وہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کی بات کروں گا ان کے ہاں بھی کچھ ندریات جو ہیں کچھ تفسیریں جو ہیں اشائے ربانی کے حوالے سے پائی جاتی ہیں ان کو بھی میں بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جو کہ پچھلے میسیج میں میں بیان نہیں تکر سکتا ہوں اشائے ربانی کے جو کیفلک ندریہ ہے یا کیفلک تفسیر ہے جو اشائے ربانی کے لیے جس کو جوہر کی تفسیر کہتے ہیں اور اس کے لیے وہ جو معنی استعمال کرتے ہیں وہ کلیسیا کی تبدیلی استعمال کرتے ہیں اور اس تفسیر کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ روٹی اور انگور کا شیرہ حقیقتاً مسیح کا بدن ہے روٹی اور شیرہ جو ہے وہ حقیقتاً مسیح یسو کا بدن اور قون ہے اور جب اس پر دعا کی جاتی ہے اور شکر بزاری کی جاتی ہے تو ہم اس کو اس کے مشابہ سمجھ کر ہم اس سے برکت حاصل کرتے ہیں یہ ان پر ردیہ ہے اور یہ بلکل درست درست بات ہے یعنی جب اس پر انگور کے شیرے پر اور روٹی پر دعا کی جاتی ہے تو یہ مسیح یسو کے قون اور گوشت کے مشابہ یہ چیز ہو جاتی ہے یہ قیتلو کا نظریہ ہے اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حقیقی قون اور بدن بن جاتے ہیں اس لیے اس میں شریف ہونے والے حقیقی فضل اور عجر کا باعث بنتے ہیں یہ اس تفسیر کے مطابق ہے جو کہ قیتلو کی تفسیر ہے اشائر بانی کے حوالے اسی طرح جو لوتھرن کلیسیا ہے ان کا بھی اپنا ایک نظریہ ہے ان کے جو نظریات ہیں یہ کوئی مختلف نہیں ہے تھوڑا سا ہی بس پرک ہوتا ہے مانتے دونوں تینوں ہی ہیں اور ان کا جو خیال ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں ان کی تفسیر کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کے جوہر کا انکار ہاں جی وہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اشائر بانی کے اجزاء میں جفر کے مجھوکی پر ایمان رکھنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو اس رسم میں شریف ہوں اسراری طور پر مسیح کو خاصل کریں یعنی اپنے ایمان کا اظہار کریں اور پھر اس میں شریف ہوں تاکہ اسراری طور پر اس جیس میں شامل ہوں اور مسیح کو خاصل کر سکے بات وہ بھی وہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح ایک اور کلیسیا جس کو ہم ریفارمڈ کلیسیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو آج کلیسیا ہے جس میں سب ہی شامل ہو جاتے ہیں ریفارمڈ میں ٹھیک ہے جی وہ اس کو علامتی یادداری کہتے ہیں ٹھیک ہے غرون جی بھی اپنی ایک تفسیر ہے اشائر بانی کے بارے میں اور وہ کہتے ہیں وہ اس نظریہ کو یوں پیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدن اور خون کی اسطلاحات کو لفظی طور پر نہیں لینا چاہیے بلکہ علامتی طور پر لینا چاہیے لہٰذا اشائر بانی ایک قائمی یادگار ہے وہ اس کو یادگار کے طور پر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کے عہد اور فصل کی یہ مہر ہے اور جسے تقدیس اور تعبی فرمانی کی تقدیس کے طور پر منانا چاہیے تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں تفسیر تینوں کی ایک ہی ہے لیکن لفظوں کا تھوڑا بہت برک ہے اس میں آہ تو ہم تھوڑا سا سیکھیں گے فسا کے بارے میں اور پھر یہاں پر دیکھیں گے شیرتے کے فسا کا اور اس کا connection کیسے بنا آپ کو پتا ہے کہ فسا کی عید منائی جاتی تھی اور یہودی مناتے تھے فسا کی عید جب حیکل موجود تھی جب خیمہ اجتماع تھا تو اس وقت بھی فسا کی عید منائی جاتی تھی جب پہلی حیکل بنی اس وقت بھی منائی جاتی تھی یہ فسا کی عید اور جب تیسری حیکل بنی تو اس وقت تک بھی منائی جاتی تھی یہ اور ابھی بھی منائی جاتی ہے پسا کی یہ ٹھیک ہے جی اور جب یہ عید منائی جاتی تھی تو اس کے پیچھے جو پسے منظر ہے وہ یہ ہے کیونکہ خدا نے مصریوں کے تمام جو پیلوٹے بچے تھے ان کو مارا تھا اور خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بھرے کو قربان کرو گے اور بھرے کا خون تم اپنی چوکٹوں کے اوپر لگاؤ گے تو جن چوکٹوں کے اوپر بھرے کا خون لگا ہوا ہوگا خدا کی روح اس کو چھوڑ دے گی اور ان گھروں میں کسی بھی قسم کی کوئی ہلاکت نہیں ہوگی تو بلکل ایسا ہی ہوا تو جب وہ لوگ یہ عید بناتے ہیں فضا کی عید تو وہ یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ اپنے سارے خامدہ ہم کو بچوں کو سناتے ہیں اور ساتھ میں برابی قربان کرتے ہیں لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حیقل برباد ہو گئی ستر عیسوی میں تو اس کے بعد بھی اس عید کو گروپوں کی شکل میں منایا جاتا تھا مسیح یسو کے شدرتوں نے بھی اس کو گروپوں کی شکل میں منایا اور اور بھی بہت سارے لوگوں نے لیکن یہ جو رسم منائی جاتی تھی یہ جو فسا کی عید کی تو فسا کی جو عید ہے جب مسیحی اشائے ربانی اشائے ربانی کرتے تھے تو انہوں نے فسا کی جگہ پر اشائے ربانی کی جگہ دے دی یعنی فسا کو تو وہ بھی اسرائیلی تھے نا مسیح یسو کے شدرت ہیں فسا وہ بھی مناتے تھے فسا وہ بھی مناتے تھے تو فسا جب وہ مناتے تھے تو انہوں نے فسا کی بجائے اشائے ربانی کو ترجیح دی اور فسا کی جگہ پر انہوں نے بڑا قربانی کیا بلکہ برے کے خون کو لے لیا برے کے خون اور بدن کو انہوں نے لیا اور اس کو اس کی جگہ پر اشائے ربانی کو رکھا یہ اس کی تھوڑی سی تاریخ کی جو کے بیان کرنا بہت ضروری تھی یعنی فسا کی جگہ پر مسیحی جو ہیں وہ کیا مناتے ہیں اشائے ربانی اور وہ تو سال کے بعد مناتے تھے لیکن مسیحی معنی میں ایک بار تو اس کو ضرور ہی مناتے ہیں اور اس رسم میں شریف ہوتے ہیں کیونکہ مسیح یسو نے یہ حکم دیا تھا اپنے دوسرے حکموں کی طرح یہ بھی ایک حکم دیا تھا کہ میری یاد میں یہ کیا تھا یہ مسیح یسو کا حکم تھا اور اس میں ضرور ہمیں شریف ہونا چاہیے والیلویہ اور اس کے بارے میں مزید میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ بہت ساری حدیث کی کتابیں تھی جیسے کہ عالمود کی کتاب جو ہے وہ ان کی حدیث کی کتاب ہے روایتوں کی کتاب ہے اس کے علاوہ ان کی جو مصنہ کی کتاب یہ بھی ان کی حدیث کی کتاب ہے اور مصنہ کی جو کتاب ہے اس کے مطابق مصنہ کی کتاب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب جب قربانی کی جاتی تھی فسا کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک فسا کی قربانی وہ کرتے تھے جو عام لوگ ہوتے تھے کہنوں کے علاوہ لامیوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو عام لوگ ہوتے تھے وہ اس سہن میں نہیں آتے تھے بلکہ وہ سہن سے باہر کھڑے ہوتے تھے لیکن جو لاوی اور کاہن ہوتے تھے وہ اس سہن میں کھڑے ہوتے تھے جہاں پر قربانی کی جاتی تھی کہ میں حیکل کی بات کر رہا ہوں حیکل میں مختلف سہن تھی تو اس جگہ پر ان کو وہ کاہن لوگ آتے تھے تو کاہنوں کے لیے ایک قانون تھا کہ کاہن جب فسا کی قربانی ہوتی تھی مسنا کی قتاب کے مطابق روایت کی قتابہ اس کے کاہن کیا کرتے تھے کہ جب وہ قربانی گھو رہی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ قربانی کی جاتی تھی تو دو لائنوں میں کھڑا کیا جاتا تھا پہلی لائن میں جو کہان ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوتا تھا تھا اور جو دوسری لائن ہوتی تھی ان کاہنوں کے ہاتھوں میں چاندی کا پیالہ ہوتا تھا جو کہان ہوتا تھا سردار کاہن وہ مذہبہ پر ہوتا تھا تو جب اس بری کو قربان کیا جاتا تھا تو اس کا سارے کا سارا خون وہ اپنے پیالوں میں جمع کرتے تھے اور سارے کا سارا خون وہ کاہن کے پاس لے کے آتے تھے جو کہ مذہبہ پر کھڑا ہوتا تھا اور جب وہ مذہبہ پر کھڑا ہوتا تھا سردار کاہن وہ اس کے پاس لے کے آتے تھے تو رستے میں آتے ہوئے وہ ضبور جاتے تھے کہ بیسنا کی کتاب کے مطابق میں باقی آتے ہوئے وہ گیچ داتے تھے ضبور جاتے تھے اور پہلا جو تھا وہ کاہن کو دیتے تھے اور وہ کاہن اس کو مذہبہ پر دیل دیتا اور اسی فسا کو بعد میں اشائی نبانی کا نام نہیں جا گیا کیونکہ اس فسا پر بھی بڑے کا خون لگایا گیا اور اشائی ربانی میں بھی ہم بڑے کا خون کی استعمال کرتے ہیں یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کیونکہ ایک چیز ہے اب ہم اپنے اس موضوع کو وزید سیکھتے ہیں کہ اس کی باری کیوں کو اشائی ہو رہا ہے ہم سوچیں گے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اشائی ربانی میں یہ بھی آنے والا جو ہفتہ ہے ہمارا جو نیکس میک ہے ہم اشائی ربانی کی شریک ہوں گے نیکس میک ٹھیک ہے کیونکہ اشائی ربانی کی تاریخ تو پہتے ہی اعلام کر دیا جاتے ہیں اگر نہ بھی اعلام کیا جاؤ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوتی ہی ہے مہینے کی جو بھی پہلا ہفتہ آتا ہے اس میں وہ ہوتی ہی ہے جب بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کل میں گروپ میں اگلام سنا رہا تھا تو ادھر بھی بات یہی ہو رہی تھی کہ گروپوں میں جو اگلام بیش کیا جاتا ہے وہاں پر اگر ہم شائی ربانی کریں گے بھی تو اگر اس گھر میں سن رہا ہے یا کوئی پاکستان میں سن رہا ہے یا کوئی انگلینڈ میں سن رہا ہے تو وہ تو لگ لگیں ہیں تو سارے ٹھیک ہے تو جہاں جہاں بھی ہوں ہم بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں اگر ایک بندہ بھی ہے تو وہ بھی اسی یسو کا نام لے کر شائی ربانی کو کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کی باتیں ہیں ہم اپنے ڈاپر کی طرف ہی رہتے ہیں اچھا بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس میں شرکت کا مقصد کیا ہے اشائی ربانی کے لئے مقصد کو ہم سیکھیں گے کہ ہم کیوں وہ کٹے ہوتے ہیں اشائی ربانی کے لئے عزیزوں ہم اس لیے کٹے ہوتے ہیں اشائی ربانی میں تاکہ مسیح یسو کی تفارہ بخش موت کا اظہار کر سکتا ہے اس لیے کٹے ہوتے ہیں اور اس لیے کٹے ہوتے ہیں کہ اس تفارہ بخش موت کے وسیلہ سے ہم نے جو نجاز پائی ہے اس کا اظہار کر سکتے اور دوبارہ گناہ نہ کرتے ہیں یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اس میں شریف ہونے کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اشائی ربانی لیتے ہیں تو ہمیں کس قسم کی برکتیں ملتی ہیں ان برکتوں کو بھی ہم دیکھیں گے پاکر سب سو رہے ہیں چلے کوئی بات بھی ہم براہتر بھی کلام سناتے رہیں گے ڈیان کیجئے گا بڑی خاص باتیں ہیں اچھا کون کون سی برکات ہیں جب ہم اشائی ربانی لیتے ہیں تو وہ ہمیں ملتی ہیں اب ہم ان کو ڈسکرسٹ کریں گے اور ان کے بارے میں سیکھیں گے پہلی بات نئے اہد میں ہم شریف ہوتے ہیں جب ہم اشائی ربانی لیتے ہیں تو پہلی بات اس میں ہے کہ ہم ایک نئے اہد میں شریف ہوتے ہیں یعنی پرانہ اہد ایک پزل کا دور ہے اور ایک شریعہ کا دور ہے تو جب ہم مسیح یسو کو مانتے ہیں اور مسیح یسو کے حکموں پر عمل کرتے ہیں یعنی کہ ان کا یہ بھی ایک حکم ہے اشائی ربانی تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ نئے دور میں شریف ہو جاتے ہیں نئے اہد میں شریف ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ مسیح یسو نے خود یہ کہا جیسے کہ ہماری مرکتی آئی تو ہی ٹھیک ہے جی انہوں نے کیا کہا تھا مسیح یسو نے انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہ میرا وہ اہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بخایا جاتا ہے اہد کا خون ہے نئے اہد کا ٹھیک ہے جی تو جب ہم اس میں شریف ہوتے ہیں تو ہم نئے اہد میں چلے جاتے ہیں جو کہ ہم حاصل کرتے ہیں مسیح یسو کے مسیح کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جب ہم اشائر بانی لیتے ہیں جو اشائر بانی وہ بھی نہیں ہو اور نہ لے تو کیا وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوگے وہ نہیں ہو جو جو لیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں کچھ لوگ شرما رہے ہوتے ہیں جب اشائر بانی ہو رہی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ شرما رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں لے رہے تھے ٹھیک ہے جی اور لاس ٹائم بائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ شائر بانی سے پہلے اپنے آپ کو جانچنا چاہیے تو اس کو عبا کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی چھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اور برکات اس کی دیکھتے ہیں کہ ہم اور کیا ورکات اس سے باس کریں جب ہم اس کو لیتے ہیں تو مسیح کے خون اور بدل میں ہم کیا کرتے ہیں شریف ہوتے ہیں پہلی بات جا ہم نے کی تھی کہ نئے احد میں شریف ہوتے ہیں ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم مسیح کے خون اور بدل میں شریف ہوتے ہیں جب ہم اشائر بانی لیتے ہیں پہلے کرنٹیوں اس کا دسویں باپ اور سولویں آیت میں لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں میری طرف نیان دیئے گا وہاں پر لکھا ہے پھلوس رسول پرما رہے ہیں اسی بات کو جو میں نے ابھی کی ہے کہ ہم اس کے ہون اور بدر میں شریک ہوشے ہیں پھلوس رسول پرما رہے ہیں کو برکت پھلوس رہے ہیں جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں وہ سوال کا رہی ہے کیا یہ مسیح کے خون کی شراکت نہیں اوپر روٹی اسے ہم کھاتے ہیں مسیح کے بدن کی شراکت نہیں تو اس لیے جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو مسیح یسو کے خون اور بدر میں ہماری شریکت ہے آمین تو اس لیے جب بھی یہ ہو رہا ہو تو اس میں شریک ضرور اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو تو گناہ سے توبہ کرے گا خدا معاف کرتے پیس اگلی بات جو ہم برکت حاصل کرتے ہیں جب ہم اشائے روانی شرکت کرتے ہیں مسیح ہم میں قائم ہوتا ہے اور ہم مسیح میں قائم ہوتا ہے مسیح ہمارے اندر اور ہم مسیح کی اندر جو ہنہ کی انجیل اور اس کا چھٹا باپ اور اس کی چھپان آیت اس میں لکھا ہے جو میرا کوئی دھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں اور میں اس میں قائم ہوتا ہے اس لیے جب ہم اشائے روانی لیتے ہیں تو ہم اس میں اور وہ ہم میں قائم ہوتا ہے سب سے بڑی بات جو برکت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں ہم ایک عام زندگی سے ایک روحانی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے جب ہم اس کو دیتے ہیں تو عزیزو جب اشائے روانی ہوتی ہے تو آپ اس سے ضرم دینا کرتا ہے مو برکتیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے آپ میں قائم ہونا چاہتا ہے خدا تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے اس کو رسیب کریں اگر آپ اس کو نہیں لیں گے تو آپ میں ہمیشہ کی زندگی نہیں آئے گی ہے اب اشائے روانی جب ہم لیتے ہیں تھوڑے سے اصول سیکھیں گے کہ اشائے روانی جب ہم لیتے ہیں تو کن کن چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے یہ چیزیں سکھنا بہت دوری ہیں اور عام طور پر یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی چرچز میں تو آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم یہ چیزیں بھی سکھیں گے ہمیں پتہ ہو کہ آج اشائے روانی ہے چرچ میں تو ہمیں اپنے ہی گھر میں دعا میں خیارنا چاہیے اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے اپنے اندر سچائے روانی چاہیے ٹھیک ہے جی یعنی دل کی پاک کرنسگی اور سچائے کے ساتھ ہمیں خدا کی حضوری میں آنا چاہیے اور اشائے روانی میں ایک ہواہلہ ہم پڑھیں گے پہلے کرنسیوں پہلا کرنسیوں پہلا کرنسیوں کے امام آپ ستائیس سے لے کے تیسویں آئے اس پاس پہ جو کوئی نامناسب طور پر خداون کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیئے وہ خداون کے بدن اور خون کے بالے میں قصوروار ہوگا بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نا پہنچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اسی سباب سے تم میں بطیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی ہے آمین آمین تو اس لیے جب اشائے روانی میں ہم شریک ہوں تو اس سے پہلے دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے یہ جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے ٹھیک ہے جی کہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہونا بہت کر بھی ہوگی اس کے علاوہ جب ہم شرکت کریں اشائے روانی میں تو انتہائی سمجھداری کے ساتھ کریں نا سمجھ کے ساتھ نہ کریں بچے اس میں شریک نہ ہوں سمجھدار لوگ اس میں شریک ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جب آپ اشائے روانی میں آئیں تو پاک ارائش اور احتمام کے ساتھ آئیں پاک ارائش کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنا لباس جو ہے وہ صاف سترہ پہن کر آئیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دین ازار کا جڑا ہی پہن کر آئیں جس دن اشائے روانی ہو تو اس دن آپ دکان پر چلے جائیں اور نہیں پہن کر اشائے روانی چلے جائیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی سیف میں علماری میں جو سب سے بیسٹ سوٹ ہے کو پہن کر آپ دلے کی دعوت پہن کریں دلے کی دعوت ہے دلے کی دعوت ہے اسی یسو کی دعوت ہے اب جب عام دعوتوں مل جاتے ہیں تو ان کتنا سجد کر جاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا نیا سوٹ پہن کر جاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک واٹر بھی نہ ہوئے ہم اپنے بال بنا کر ٹھیک ہے کرین پوٹر لگا کر اپنا مندھتا بھی پالش کر کر ٹھیک ہے جی اور سب کچھ کر کے ہم اس دعوت میں جاتے ہیں لیکن جب ہم مسیح کی دعوت میں آتے ہیں مسیح کے میل سے آتے ہیں تو اس وقت ہم ایسے ہی آ جائیں کہ ہم پاک عرائش کے ساتھ نہ آئیں ہمیں اس میں حاصل احتمام کرنا چاہیے پاک ترین سوٹ ہے اور اس کے علاوہ صرف یہی بات نہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کلام میں ایک چیز لکھی ہے اور وہ ہوالا ہے متی بائیس میں بات میں میں خود پڑھوں گا ٹھیک ہے جی؟ اور وہاں ایک بادشاہ کا ذکر ہے وہ بادشاہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو اپنی دعوت پر بڑھاتا ہے سب کو پتا ہوگا اور وہاں پر ایک چیز میں بیان کرتا ہوں کہ جب اس میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا تو اس لیے وہ جو شادی کے لباس میں نہیں تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا سب ہی جانتے ہیں چلے وہ بھی میں پڑھ دیکھا ہوں اور اس نے اسے کہا نیاں یہ شادی کی کوشاک پہنے ہوئے یہاں پر کیوں کر آ گیا ہے شادی کی شادی کی پہنے بغیر ہے یہاں پر کیوں کر آ گیا لیکن اس کا موں بند ہو گیا یعنی کہ جو بغیر شادی کی لباس کے آیا تھا تو اس پر بادشاہ نے خاتموں سے کہا کہ اس کے پاس باندھ دور اس کو اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت کسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں ہی ہے تو یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے برگزیدہ تھوڑے ہیں بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن جب ہم دلے کی دعوت میں آتے ہیں تو ہم ویسے ہی آجائے پاک رائش کے ساتھ کیوں نہ آئے اچھا سوٹ پہن کریں یہ ایک مثال دی ہے کہ ہم اچھا لباس پہن کر اشائے روانی جس کے نفاس طور پر ہو تو آپ اچھا لباس پہن کریں صرف اچھا لباس ہی نہ پہن کریں بلکہ اپنے جسم کی بھی آپ سپائی کریں بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ہے چونکہ ان ہاتھوں کے ساتھ جارت اپنے مسیح یسوع کے خون کو لینا ہے اور ان ہاتھوں کے ساتھ جارت اپنے مسیح یسوعpted بدن کو چھونا ہے تو کیا آپ گندے بندے ہاتھ لے کے مسیح یسوع سے بدن کو چھویں گے بلکل نہیں آپ نے جسم کی بھی سپاہی کریں جب میں جسم کی سپاہی کا کہتا ہوں تو سارے جسم ٹھیک ہے سب ہی سمجھ جا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے اصور ہوتے ہیں چرچیز میں جب اشائر بانی ہمارا تو چھوٹا ہے لوگ بھی تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھلک چرچیز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پاکستان میں اور بھی جو دوسرے چرچیز ہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ اصول بھی بنائے جاتے ہیں اگر کہا جاتا ہے کہ آپ لائن بنا کے آئیں تو آپ لائن میں ہی آئے یعنی کہ ایک لائن ادھر سے چال رہی ہے تو آپ یہ نہیں کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں تو ادھر سے اٹھ کے لائن میں شامل ہو جائیں گے یہ بلکل نہیں کرنا یہ شائر بانی کی توہین ہے اگر اصول چرچ نے بنایا ہے تو آپ ادھر سے اٹھ کر پیچھے جائیں پیچھے سے لائن میں جب تو آپ کا نمبر آتا ہے تو ادھر سے بھوکے آئیں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بہنیں پہلے شائر بانی لیں گی اس اصول کے مطابق تو بہنیں پہلے آئیں گی ٹھیک ہے جی یہ نہیں کہ وہ کوئی بات کہ مجھے جزدی ہے میں وہ لے کے تو نکل جائیں ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان چیزوں کا بھی دیان رکھنا چاہیے ایک اور بڑی فاس بات میں کرنا چاہیے قطر میں میں ہوتا تھا تو آج سے کوئی دس سال پہلے جو میں بات کرنا ہو گوہا فیلوشپ چلچ میں کوئی ایک ساڑھے تین سو آدمی آسے تھے تو ایک دن میری بھی ڈیوٹی وہاں پر لائکے شائر بانی ٹھیک ہے وہاں پر یہ شائر بانی جس طرح میسجیز سب ڈیوائیڈ کر کے دیتے ہیں آج ان کا ہوگا آج ان کا ہوگا آج ان کا ہوگا آج ان کا ٹھیک ہے تو اس طرح وہ شائر بانی بھی ڈیوائیڈ کر کے سب کو دیتے ہیں اور ایک دن پھر میری ڈیوٹی تھی تو کہنے کا مقصد ہے وہاں پر تقریباً کوئی انڈیاں بھی تھے پاکستانی بھی تھے بھورے بھی تھے آسٹریلین امریکن سب ہی تھے ہوگا ٹھیک ہے تو میری ڈیوٹی اس وقت لگی تھی اور میں نے اس وقت اشائر بانی کا یہ کام کیا تھا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جس کو کہا جاتا ہے کہ اشائر بانی آپ کریں آپ اس بندے کو نہ دیکھیں تو کون مجھے اشائر بانی دے رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اشائر بانی کے جز ہیں وہ کیا ہیں شائر بانی کے جزوں کو دیکھیں ایک تو مسیح یسوع کا خون ہے اور دوسرا مسیح یسوع کا بدل ہے آپ اس شخص کو نے میں دے دیا تو لینڈی نہیں ہے یہ دل میں کبھی بھی نہ بات ہے ٹھیک ہے بھی یہ پچھلے دنوں میں ایک چرچ بنا تھا ابھی بھی جو کہ ڈوائیڈ کا سسلہ چل رہا ہے انہوں نے مجھے خاص بنایا کہ ہی پاسٹر صاحب آپ آئیں اشائر بانی کے لئے فاسٹر لگی ہے تو وہاں بھی میں نے اشائر بانی کا ہی میسج دیا تھا پاسٹر صاحب کو وہ بات بتا ہے ان کی جازت سے میں گیا تھا وہاں پر تو وہاں میں نے اشائر بانی کا ہی میسج دیا تھا کہ اشائر بانی آپ کسی کی آسنی لے سکتے ہیں آپ خود اکیلے بیٹھ کے بھی اشائر بانی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مسیح یسو کی یادگاری ہے لیکن چرچ میں اگر آئیں گے تو اس سے زیادہ بلیسکہ ٹھیک ہے جی اس کے لئے وہ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ پشش کریں کہ کس دن اشائر بانی ہوتی ہے آپ اگر جھوٹا اتارنا ہے تو آپ کے ہاتھ جھوٹے پر لگتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے مسیح یسو کے بدن سے جھونا ہے آپ ہاتھ روکے آئیں جوٹے سب ہی پہمتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جس دن اشائر بانی ہوتی ہے میں کھلا جھوٹا پہم کی آتا ہوں تاکہ مجھے جھوٹے کو ہاتھ رو لگتے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں جیسے کہ بھجلی کرنا اگر اس طرح کی کوئی حادث ہو بھی جاتی ہے تو آپ ہاتھ رو ہیں اشائر بانی سے پہلے اور خدامن کے بدن کو شونے سے پہلے آپ ہاتھوں کو دو کر خدامنی اس مسیح کا بدن لے اس میں کوئی ممانیت نہیں تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی اس کے علاوہ جو بڑی خاص بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو کہ بھائی نے بھی کیتی اور یہ آخری بات ہے جو آپ نے آئید پڑھی دوارہ پڑھی پہلا کرنکی بہروان بھائن اس باسطے جو کوئی نہ مناصر طور پر خداون کی نوٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداون کی بدن اور خون کے بارے میں قصولوار ہوگا پس آدمی اپنے آپ کو عازمائے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائیں اور اس پیالے میں سے پیئیں کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا ان کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا آمین تو یہ جو خاص بات تھی وہ یہی تھی کہ ہم جب شائع ربانی میں شامل ہوں اپنے آپ کو ضرور جانچیں توبہ ضرور کریں ہمیں توبہ ضرور کرنی چاہیے جانے میں ان جانے میں ہم سے گناہ ہو جاتا ہے یعنی کلام میں لکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں اور اس کو یعنی کہ وہ لوگ جن میں یہ خرابی ہو وہ نہ لیں تو اپنے آپ کو جانچنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی برائی یا گناہ کسی بھی قسم کی چیز ہمارے اندر ہے تو ہم شائع ربانی لینے سے پہلے خدا کی خدوری میں سب رکھتے ہیں خدا وہ واحد ہستی ہے جو آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے اب یہ مت سوچیں کہ میرے گناہوں بہت بڑھ گئے ہیں اب ضبور پڑے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنی دفعہ اپنے گناہوں سے معافی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گناہ پر یہ آپ کے سامنے رہتے ہیں دعوت کہتا ہے تو پھر بھی وہ خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے اور بی بیوں کہنو ویڈیوں سے میری کچھی گزائت ہوگی کہ جس دن اشائع ربانی ہو ہاں سلیپ پہن کے کبھی بھی نہ آیا کرے چلی اپنے بدن کو ڈھام کر مسیح یسو کی میس پر آئیں ٹھیک ہے جی اور سب ہی اپنے اپنے دل میں آج کی کلام کو سوچیں کہ کس جس چیز کی ہم میں کمی ہے تو اس کو جب بھی اشائع ربانی ہو تو ہم کس طریقے سے پورا کرتے ہیں تو یہ ہمیں سوچنے کی دلو رہے ہیں اللہ اللہ خدا مزا آج کی کلام کے فسدہ سے آپ کو خدا خدا مزا آج کی کلام کے فسدہ سے پورا کرتے ہیں مزا آج کی کلام کے فسدہ سے پورا کرتے ہیں